ہم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے ہم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے عمران پرتاب گڑی اقرہ حسن کا مزاق بنانے والے سمحل سکتے تھے ہم تو ٹھہرے رہے جھیل کے پانی کی طرح ہم تو ٹھہرے رہے جھیل کے پانی کی طرح دریاں بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے میرے محترم عزیزو آج کل سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خوب دھوم مچی ہوئی ہے اقرہ حسن کو لے کر اور عمران پرتاب بڑی کو لے کر میرے محترم عزیزو جب پانی سر کے اوپر سے بہتا ہے نا تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ورنہ خود دوبنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے خود جان خطرے میں پڑ جاتی ہے اس لیے بے حیائی جو اس قدر عام ہو رہی ہے اقرہ حسن اور عمران پرتاب بڑی کو لے کر شادی کے میٹر کو لے کر اس طریقے سے بے حیائی والی ویڈیوز بنا بنا کر لوگ ڈال رہے ہیں اور اس پر کوئی ویڈیو اس طرح کی نہیں آ رہی ہے جس پر یہ آواز اٹھانے والا ہو کہ یہ غلط ہے اقرہ حسن کی جیت کی وجہ سے کیا ہم ان کی عزت کو پامال ہونے دیں گے کیا ہم ان کی عزت کو لٹنے دیں گے جو چاہے جس طرح کی ویڈیو ڈال دے یہاں پر ان کا جو رتبہ ہے ان کا جو مرتبہ ہے یہاں پر ہمیں دل کے اندر اس کا احساس نہیں ہوتا ہمارے کہ ایک مسلمان عورت ایک خاتون اس طرح سے سوشل میڈیا پر ناچ رہی ہے اس طرح سے کہیں یہ ویڈیو ڈال رہے ہیں کہیں وہ ویڈیو ڈال رہے ہیں کہیں وہ مزاق بنا رہے ہیں اور نہ تو عمران پرتابگڑی کوئی انٹرویو اس طرح کا دے رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے میں وارننگ دیتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیو نہیں ڈالنا ہے میرے محترم عزیز و اقرح حسن کوئی فلم دنیا کی ہیروی نہیں ہیں کہ ہم ان کو لے کر اس طرح کی ایک ٹپڑی والی ویڈیو ڈالتے رہیں اور ایک خاتون کا مزاق اڑتا رہے اس میں سارے لوگوں سے پوچھ ہوگی جو لوگ اقرح حسن کو چاہنے والے ہیں جو لوگ اقرح حسن کی جیت پر خوش ہیں ان سے پوچھ ہوگی جو اقرح حسن کے ساتھ اڑو بیٹھ رہے ہیں ان سے پوچھ ہوگی اس لئے سارے لوگ مل کر اس طرح کی ویڈیوز بنانے والے پر پابندی لگاؤ ان پر بینڈ لگاؤ ان پر کارروائی کرو ان کے چینل پر کارروائی کرو کہ بھائی ایک خاتون ایک مسلمان خاتون عورت کو لے کر اس طریقے کا گانا ایسا ایسا گانا جو لگا رہے ہیں ان کی ویڈیوز پر کی بس برداس کے باہر ہے پتہ ہو نوجوان بچیاں جو دیکھ رہی ہوں گی ان کے دلوں پر کیا اثر پڑھ رہا ہو اس کو ان کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ڈاڑی ٹوپی والے بھی اس میں ہیں کیا کبھی سوچ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ڈاڑی ٹوپی والے بگل میں کھڑے ہیں اور گانا چل رہا ہوں ان کی ویڈیوز پر کیا وہ بعد میں اپنی ویڈیو کو دیکھ نہیں رہے ہیں اس پر آواز نہیں اٹھا سکتے بچ جو چل رہا ہے چلنے تو جو چل رہا ہے چلنے تو چلتا ہے سب آخر وجہ کیا ہے جب ہم برائی کو روکنے کے لیے انہوں میں آئے ہیں محترم عزیزو کبھی اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھو اور حیاء والی کتاب پڑھو یہ قرآن و حدیث میں حیاء کا کتنا بڑا جو ہے رول ہے یہ حیاء ایمان کا شعبہ ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے اس طریقے سے بے حیائی اور ہم لوگ کے رہتے ہوئے یعنی ان کی جیت کا صرف ہم کو شوق ہے خوشی ہے حسلہ ہے ان کی عزت پمال ہو رہی ہے ان کی ویڈیوز پر گانے لگا لگا کر عمران پرتاب گڑی کو ملا ملا کر جو ہے گانے چل رہے ہیں اور ایسی ساتھی ویڈیو بھی گانے لگایا جا رہے ہیں جس میں بہت سا مسلمان طب کا نظر آ رہا ہم نے سامنے ڈاڑیو ٹوپی ان کے پاس ہے تو یہ بہت زیادہ گری ہوئی حرکت ہے اس پر بہت سی ویڈیو آنی چاہیے اور بہت لوگوں کو آواز اٹھانا چاہیے تاکہ یہ برائی جو ہے ختم ہوئی برائی بڑھتی جا رہی میں بھی سوچا کہ چلو ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن جب حد سے حد سے باہر ہو جاتی ہے کوئی چیز تو اس پر بار بار بڑھے بڑھانا پڑتا ہے اور دیکھو میں اپنی کوشش کا مقلب ہوں مجھ سے جو ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں لیکن آپ کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بھی ویڈیوز ڈالنے کی ضرورت ہے وارننگ دینے کی ضرورت ہے اختیار کس نے دے دیا اگر اقراح حسن نے دیا ہے پھر اقراح حسن سرے سر یہاں پر غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ علماء اکرام بھی بڑھ رہے ہیں میرے ساتھ دیندار طبقہ بھی میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اچھے شریف لوگ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لئے ان کو اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر اس پر وارننگ دینا چاہیے کومنٹ کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اس طرح کی ویڈیو کوئی بھی بنانے کی کوشش نہ کرے اس لئے کہ ایک بڑا مقام حاصل ہے اور ایک شریف خاندان کی شمار بھی ہوتی ہیں تو شرافت کا تقاضی یہی ہے کہ جو چاہ رہا ہے جیسا چاہ رہا ہے ان کا ویڈیو بنا دے رہا ہے جو چاہ رہا ہے جیسا چاہ رہا ہے ان کا ویڈیو بنا دے رہا ہے اس سے بہت زیادہ بےہائی فیل رہی ہے اور نوجوان بچےوں کے اندر خاص طور سے اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر ایک ولولا پیدا ہو رہا ہے ایک جنون پیدا ہو رہا ہے ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اتنا چل سکتا ہے اگر یہ غلط ہوتا تو اتنی بڑی تعداد اقراحیسن کے ساتھ ہے کوئی نہیں منا کر رہا ہے اکثر ویڈیوز پر ان کے گانے لگے ہوئے ہیں اکثر ان کی ویڈیوز پر گانے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے بہت بڑی بہائی فیل رہی ہے اور اگر آپ اس طرح کا کوئشن مجھ سے کریں گے سوال کریں گے کیا اقراح حسن ہی آپ کو ملی ہے میرے محترم عزیزو اقراح حسن کی نسبت شریف خاندان سے ہے بات نمجھ نہیں کوچش کرو آپ فلم دنیا کی ہیروین کا ہیروین کے اگر مثال دیں گے تو ان کی خاندان شریف خاندان سے وہ لوگ شریف خاندان سے ہیں اس لیے یہ چیز جو ہے گھروں کے اندر گھس رہی ہے اور ایک اچھی خاتون سمجھ کر لوگ ان کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ایک شریف خاتون سمجھ کر لوگ ان کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں بے خیائی دیکھ رہے ہیں بے خیائی دیکھ رہے ہیں بہکنے کا اس میں جو ہے ماہول ہے یعنی بچیوں کے بہکنے کا ماہول یعنی غلط راستی کی طرف لوگ جا سکتے ہیں اس لیے خاص طور سے عمران پرطاب گڑی اور اقرح حسن کو اس پر بہت بڑی آواز اٹھانا چاہیے ان کے چاہنے والوں کو بھی آواز اٹھانا چاہیے اس لیے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے دنیا سے برائی کا مٹانا اور اچھائی کا عام کرنا میرے محترم عزیزو بولنے میں کبھی کبھی زمان لڑ کھڑا جاتی ہے ورنہ دل کے جو حالات ہیں وہ بس رب جانتا ہے اس لیے بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو لائک کرو کمنٹ کرو سبسکرائب کرو چانل کو تاکہ اس طرح کی حد کی آواز میں دوبارہ بھی اٹھا سکھوں اور لوگوں کو اٹھا سکھوں لوگوں کو کھڑا کر سکھوں میرے محترم عزیزو السلام علیکم